کچھ اب یہ بھی بند گر رہے ہیں سر کیا چاہتے ہیں آپ کو سر ہمیں انصاف چاہتے ہیں جو پیسے سرکار نے یہاں بیجے ہیں سر وہ اچھی طرح سے اس کو یوز کرو یہ بندی جو زمینے ہم نے جو اپنا خون چھوڑا ہے سر اس زمینے ہم نے چھوڑی ہے سر اپنے گھروں کے سامنے چھوڑ لیکن پھر بھی کام اگر اچھی طرح سے اب نہیں کروگے کل کو یہ گر جائے گا سر کیا فائدہ ہوگا پھر سے اس بند کا کرال پھوڑا کو پھوڑا کی سرک پر لوگ پریشان لیکن ڈر پھوڑا سندھی پھوڑا براری کوکرناک کے لوگ علاقے کی بنیادی سولیات کے فقدان سے پریشان ہے علاقے کی رابطہ سرک اور دوسرے بنیادی سولیات کی علاقے کے لوگوں کو کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ انتظامیہ خوب بتایا گیا علاقے کی اس رابطہ سرک کو تعمیر کیا جائے علاقے کے کوچوں کی مرمت کی جائے پانی بجلی سرک بنیادی معاملات ہیں اور ان پر دیان دیا جائے لیکن انتظامیہ تس سے مس نہیں ہو رہی ہے اور آج بھی انہوں نے ایک بار پھر انتظامیہ سے اپیل کی کہ علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے سرکار نے ہی جو وعدے کی ہیں انہیں پورا کیا جائے نرے گا کی دیاری دونتے ہیں اس کی ایسٹیمیشن نہیں ہو پاتی ہے پی ایم جی وائیس روڈ کے لیے ہم رو رہے ہیں سدھیوں سے رو رہے ہیں آپ کو میں نے اپلیکیشن دکھائی ہزاروں اپلیکیشن دکھائیں یہ گریب لوگ انہتناک پی ایچی دفتر پی ایم جی وائیس دیپارٹمنٹ پر پہنچتے ہیں ایم ایل اے صاحب کے پاس پہنچتے ہیں میر پیرزادہ صاحب کے پاس پہنچے ہیں لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا صرف وعدے دیئے گئے بہت سارے کھوکلے وعدے دیئے گئے کام کوئی بھی نہیں ہوا روڈ کے لیے سب سے زیادہ پریشانی اگر کوئی ہے تو وہ روڈ کنیکٹیوٹی آپ نے کل دیکھا یہاں آگ لگی تھا یہاں پہ ممکن تھا تو وہاں فائر برگیٹ پہنچ گیا کیا ہے ممکن اگر خدا نہ خاصتہ ادھر اوپر کچھ ہو جاتا وہاں پانی پہنچ سکتا فائر برگیٹ کام کر سکتا ہے آپ دیکھیں ایک ہی محلہ نہیں ہے وہ پیسے بھی محلہ ہے یہاں بھی بستی ہے خدا نہ خاصتہ اس مالے کو چھوڑ کر وہاں کہیں ہو جاتا اور اب تھوڑا سا رخ خطے پیر پنچال کی طرف ہی کرتے ہیں بدروہ کا علاقہ کافی مشہور علاقہ ہے چھوٹا کشمیر کے نام سے بھی جانے جاتا ہے اور بدروہ کے علاقے میں پانی کی بہتات تو ہے لیکن اس پانی کے وسائل کو برائے کار لانے میں سرکار شاید ناکام ہوئی ہے کیونکہ پینے کے سا پانی کی قلت بدروہ میں بھی پائی گئی ہے خطے پیر پنچال یا یوں کہیں خطے چناب اور خطے چناب کے بدروہ کے علاقے میں لوگ پینے کے سا پانی کو پریشانے اور اس کے حوالے سے بار بار کیا آج ایک بار پھر سرکار پر ہی سوال اٹھا کہ وسائل آبی وسائل اور ان کو برائے کار لانے کے لیے اقدامات کیوں نہیں اٹھائے جا رہی میں یہ کہوں گا کہ پانی ضرورت کے چیز ہے اور پانی کے بغیر کسی کا بیچارہ نہیں ہے اور محکمہ کو اس چیز کو ریکٹیفائی کرنا چاہے اپنے ایرر دیکھنے چاہے وقت میں جب برباری بھی ہوگی تو اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ بہت نظام اور خراب ہو جائے گا اس لیے پانی کے لیے جلچکتی بھی بھاگ سے ہم یہی اپیل کرتے ہیں یہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنے نظام کو برائے مہربانی ٹھیک کریے تاکہ لوگوں کو اس قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اب سیناغر کے نزدی کی علاقہ پتن کے اید نحال پورا علاقے کی کہانی بھی قضیہ زمین کی خبر پہلی خبر تھی لیکن یہاں پر بھی زمین کا ہی معاملہ ہے سرکار کی زمین گاسچرائی کی زمین اور اس گاسچرائی کی زمین پر کچھ خودگرز اناثر لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے مقابل لوگ کہتے ہیں کہ سرکار یہ گاسچرائی ہے مویشی ان کے اس گاسچرائی میں چرہ کرتے تھے پاکی چیزوں پر ضرورت ہوا کرتی تھی لیکن خودگرز اناثر نے اس پر قبضہ کیا ہے سرکار زمینیں صاف کرواری ہے لیکن نیحال پورا پٹھن میں گاسچرائی کو صاف نہیں کیا جا رہا ہے اور اسی چیز کو لے کے علاقے کے لوگ زل انتظامیاں سے اس معاملے پر آج واویلا بھی کرے تھے تاہم یہاں کی تاصلدار نے آج یقین بھی دلایا کہ گاسچرائی نکالی جائے گی اور جس تے بھی قبضہ کیا ہے اس کو ہٹایا جائے گا اس کا ایک ملکہ کیا ہے ہم لوگ یہاں نہیں چاہتے کہ کسی کو پرابلم ہو اور لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ مہربانی کر کے وہ خود ہی جو ہے وہ جو پیچز آف لینڈ ہے جو انہوں نے انکروچ کیے ہیں وہ وہ کھول دیں اور بسورت دیکھر جو ہے ہم لوگ اگلے دس دن میں جو میسیو انٹی انکروچمنٹس ڈرائیو ہیں وہ پٹن میں خاص طور پر نحال پورا میں بھی ہم سٹارٹ کریں گے اور جو بھی کارمنٹ ریٹریو لینڈ ہوگا وہ ہم بلکل متعلقہ محکمے کو ہم حوالہ کریں گے پٹن کا نزدیکی علاقہ سوپور اور سوپور کے نحال پورا میں کل رات کو آپ کو یاد ہی ہوگا آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ آگ کے ایک ہولناک واردات پیش آئی تھی اور آج صبح معلوم ہوا کہ آگ کے اس ہولناک واردات میں تین مکان نظر آتش ہوئے ہیں جنہیں نقصان پہنچا ہے اور یہاں پہ کل رات کو فائر سروس عملے کے ساتھ ساتھ پولیس اور مقامی لوگوں نے جو پرپور کاروائی کی محنت کی اس کے بعد اس آگ کو کابو میں لائے گیا لیکن جن کا نقصان ہوا اس نقصان کی برپائی ہونا مشکل ہے اور یہاں پر بھی سرکار کی طرفی لوگوں کی نظریں ہیں رات روح سے نام بھائی حضرت اچانک اسے شارڈ سرکٹ نمچنگی اسے یہ نار لوگ آت نار اسمانز دوئی جز مکانت آگو کھان ایڈمیسٹریشن سے اسی یہ گزورش کران جے چونکہ یہ مندران کی ہیں آکرانو منو یا سے یہ امداد آدبار اسمانزن یہ کیسا گورنمنٹنا خوشی طور تھومت تو یہ مگر امیجیٹلی گا سنو من ریلیز تو کیا جی بانوانتن بچے نہیں یہ من کی ہیں بستر بستر بچانویں یہ من کی ہیں تو بی او سکیسن کوئی رنہوں جادہ آدبار آتے ہیں سوچو کو اکھاتے ہیں اور چلیے کچھ گناہ فروشی بھی اپنے بازار میں ہے شہر میں بھی گناہ فروشی ہے اور اسی گناہ فروشی کو کنٹرول کرنے کے لیے امور السارفین وعوامی تخصیم کاری کے اب ٹیمیں بازار میں چیک کر رہی ہیں مانیٹر بھی کر رہی ہیں فیلحال قیمتی نرخناموں پر کنٹرول کرنا مشکل بھی ہو رہا ہے احتدال میں قیمتیں رکھی نہیں جاری ہیں لیکن کوششیں کی جاری ہیں اور مینڈر کے راجوری مینڈر پنچ راجوری پنچ کے مینڈر علاقے میں بھی گناہ فروشی اروج پر ہے اور اسی معاملے کو دیکھتے ہوئے آج انتظامیاں بیش سڑکوں پہ تھی دکانداروں سے ریٹ لسٹ چک کیے جارے تھے کئی جگوں پر دکانداروں سے جرمانہ بھی وصول کیا گیا جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا فیسٹیول سیزن چل رہا ہے پہلے نوبرادرے تھے تب بھی سپیشل ڈرائیو کی ہم نے مارکٹ چیکیں گی تو ساری ٹیم ہوتی ہے ہماری اس میں آج کی ٹیٹ میں جیسے آپ دیکھیں کال عید کا فیسٹیول ہے ہمارا آج بھی مارکٹ میں ہماری ٹیمز یہاں سے گئی پوری مارکٹ میں چیک کی ہے ہم نے سبھی صفائی کا دیان دیا ہماری فریش فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں ہمارے تو ٹوٹل ملاکیں ہم نے آج تقریبا کچھ وائلیٹر سے جیسے کہ ہم نے چھبیس صور روے کا فائن بھی کیا اس میں بیجیٹیبلز یا فروٹس کچھ خراب تھے جیسے کوئی پچیس تیس کے جی کے آس پاس وہ بھی ڈسٹرائی گیا گیا موقع پہ سویٹس تھے ہمارے کچھ دس کے جی کے آس پاس وہ بھی ٹی ایس او صاحب کی ٹیم ساتھ میں تھی ان پہ بھی ایکشن دیا گیا ہماری لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ فریش جو بھی مٹیریل ہے ہمارے پاس سبزیاں فروٹ یہاں پر رکھیں ریٹس کا بھی دیان رکھیں ایکسس ریٹ نہ لگیں تاکہ ہمارے لوگوں کو اس میں کوئی پریشانی نہ آئے اور چل یہ سمنگل کی جاری لکڑی بھی میک میں جنگلات کے عدیداروں نے ایک اہلکاروں نے زبط کیا اور ٹنگمر کے علاقے میں وائیڈ لائف رینج گل مگ اور ٹنگمر اور پولیس کے ایک مشتر کا کاروائی کے دوران ایک ناکے سے ایک سمنگلر کو پولیس نے گرفتار کیا ہے دو گوڑے بھی زبط کی ہیں جبکہ پولیس نے اس ناکے کے دوران پچاس فٹ کے قریب امارتی لکڑی کو بھی زبط کیا ہے جو غیر قانونی طور پر بتایا جاتا ہے سمنگل کی جاری تھی اور یہاں پولیس نے معاملہ درج کر کے تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں ہمیں گریڈبل سورس سے انفرمیشن ملی تھی کہ جنگل کی سمنگلنگ جاری ہے تو اس زمن میں ہم نے دپارٹمنٹ آف وائل لائف پروٹیکشن پلس پولیس کی ایک پارٹی وہاں پر بیجی تو انہوں نے آن سپارٹ وہاں پر لکڑی کے ساتھ ساتھ دو گوڑی بھی زبط کی اور اس زمن میں سات لوگوں کے خلاف پرچہ درج ہوا ہے ٹنگ پولیس ٹیشن ٹنگ مرگ میں اور ایک بندہ آن سپارٹ ارسٹ ہوا ہے باب کی چھے مجزید کی تلاش جاری ہے لکڑی ہے یہ تقریباً پچاس مکے فیٹ ہے اور اس کی قیمت تقریباً بازار میں سوالاک کے قریب ہے جو باقی لوگ ہیں جو بھی فرار ہیں ان کی تلاش جاری ہے اور انشاءاللہ وہ بہت جلد از جلد پکڑے جائیں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا ابھی تک کا گراؤن ریپورٹ مجھے میرے ساتھی عابد قادر کے ساتھ دیجئے اجازت آپ رکھیں اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کا نگوان ہو اللہ حافظ